پاکستانی عوام کی بے روزگاری کی ٹینشن اب بلکل ختم یہ ہے موزم فاؤنڈیشن جو لوگوں کو بھیک نہیں بلکہ روزگار مہیا کرتی ہے مستحق عوام کے لیے فود سٹالز بلکل مفت ڈیٹھ سو سے زیادہ خواتین کے لیے سلائی مشینیں بلکل مفت پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے لیب ٹاپس بلکل مفت مازور افراد کے لیے ویل چیرز بلکل مفت تعلیم صحت بلکل مفت پاکستان کے وہ لوگ جو ابھی تک موزم فاؤنڈیشن کو نہیں جانتے وہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جٹ پاکستان میں بے روزگاری تو ہے نوجوان پڑے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے بے روزگاری کی اسی فکر کو اپنی فکر بنایا ہے موزم فاؤنڈیشن نے یہاں پہ جس جگہ پہ آج میں کھڑا ہوں یہاں پہ ایک سو پچیس خواتین کو سلائی مشینیں دی جارہی ہیں ایسے بچے یہاں پہ موجود ہیں ڈیڑھ سو سے زیادہ جنہوں نے آن لین ارننگ کے کورسز کی اور آج ان کو سرٹیفیکیٹ دیے جارہے ہیں ساتھ لیپ ٹاپ دیے جارہے ہیں نوے سے زیادہ سٹالز ہیں جن کے اندر فروٹس اور ڈرائی فروٹس اور نہ جانے کیا کیا ایسے سٹالز ہیں جن سے اپنے روزگار شروع کر سکیں گے غریب عوام نوجوان آخر اتنا بڑا منصوبہ یہ کون لوگ ہیں کیوں اس طرح سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا خواب کیا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ ساری گفتگو کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں ملک بدر صاحب جو کہ روے رواہ ہیں سارے پروجیکٹ کے ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس سوچ کے لیے کہ جس سوچ نے پاکستان کے نوجوان کو روزگار کی اتنی فکر کی آپ نے کہ نوے سے زیادہ یہاں پہ سٹالز میں دیکھ رہا ہوں جس پہ فروٹس ہیں ڈرائی فروٹس ہیں دوسری اور چیزیں ہیں آپ سلائی مشینیں دے رہے ہیں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یعنی جس جس کی جو قابلیت ہے اس کی بنا پہ آپ انہیں یہ چیزیں دے رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے ایسے ہی ہے کہ بھی ہمارا جو یہ ایم ہے نا وہ یہی ہے کہ بھی ہر چیز جو ہے نا ساتھ ساتھ چلنی ہمارا اس وقت بھی شعبہ جو ہے نا ہیلتھ کے باعث بھی ہے اور روزگار بھی ہے اور روزگار جو ہے نا وہ انگلیش کی سائنگ ہے نا کہتے ہیں کہ don't give them fish teach them to fish اور teach کرنا ہے کہ بھی یہ لوگوں کو اگر ہم روزہ نا دے دیں نا مدد کر دیں تو وہ مدد ہوتی ہے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین تیسے دن پھر وہ واپس آ جائیں گے تو لہذا ہمارا ایم جو ہے نا ہمارے مظلم فانڈیشن کا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے کو ہم کوشش کریں کہ بھی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ وہ زکاة اور خیرات کے زمرے سے باہر نکل آئے وہ جب باہر نکل آتا ہے تو اپنے خاندان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ روزگار بنا سکتا ہے تو لہذا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بھی ہم نے دو سو سے زیادہ لوگوں کو روزگار فرام کرنے کے مہیا اختیار کی ہیں جی آپ کیا کر سکتے ہو جیسی ان کی قبلیت ہوتی ہے ویسے ہم ان کو وہ مہیا کر کے دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ کچھ دے دیا پورا ساز و سمان دیتے ہیں بہت زبردست اچھا پاکستان میں ایک سوچ تو یہ ہے کہ غریب کا خون بھی نہ چھوڑ لیں جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں لے لیتے ہیں بہت تنگ ہے پاکستان کی غریب عوام اور دوسری سوچ آپ کی یہ ہے کہ اس کو ایمپاور کریں اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں اس کو روزگار کمانے کے قابل بنائیں ہاتھ جو اس نے پھیلائے ہوئے وہ اس کا بند کر دیں تو یہ لوگ کون ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے یہ ایک کروڑ سے بڑا پروجیکٹ ہے ایک انسان تو نہیں کر سکتا میں بہت مشکور ہوں ایک تو ہمارے اپنے ڈونرز ہیں جو یوکے کے اندر ہیں تو موزم فانڈیشن کی برپور مدد کرتے ہیں دوسری ہماری سسٹرز انجیوز ہیں ایک بلیک برن یوکے ٹرسٹ والے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجارٹی جو ہے نا یہ بلیک برن یوکے ٹرسٹ کی طرف سے ڈونیشنز ملی ہیں ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں جتنے بھی پاکستان کے اندر پروجیکٹ ہوتے ہیں نا اسلام فانڈیشن کے بلیک برن یوکے ٹرسٹ کے اور موزم فانڈیشن کے وہ موزم فانڈیشن جو ہے نا اس وقت موزم ٹرسٹ پاکستان کے اندر فل فلیج جو ہے نا وہ اس پہ کام کر رہی ہے موزم فانڈیشن کے بارے میں بتائیں میں نے سنیا آپ کا اسپطال بھی بہت بڑا ہے جس میں صحت کارڈ کی طرح کا ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جس پہ کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے کہ دس لاکھ بیس لاکھ بچاس لاکھ جتنے کا وہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ یہ روزگار بھی کر رہے ہیں آپ ہر فیلڈ کے اندر ہیں تو یہ موزم فانڈیشن کیا ہے میں نے جیسے کہ آگے بھی کہا ہے کہ ہیلتھ میں روزگار میں اور مدد میں اور ہر قسم کی سولیات کے اندر نا ہماری نن پروفٹبل اوگنائزیشن ہے اس وقت بھی ہم آسپٹل جو ہے وہ سب سے ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا جس کے اندر اس وقت بھی ہمارے پاس ساڑھے چار زار کے لگ پاک جو ہے نا فیملیز ہیں جو ان کو ریجسٹر کیا گیا ہے ان کو ہم کارڈ ایشو کرتے ہیں وہ کارڈ کے ذریعے وہ مفت علاج ہوتا ہے ان کا چاہے عدویات ہو چاہے ان کا آپریشن ہو چاہے کو ٹیسٹ ہو کوئی بھی کسی قسم کا ایک رپے سے لے کے دس لاکھ بیس لاکھ تک بھی ان کا علاج کرنا پڑتا ہے نا تو وہ ہم پیچھے نہیں اڑتے وہ ہر انسان کا ہوتا ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی انتہا کی بیوہ جن کو ہم منتلی ان کو سٹائپنز دے رہے ہیں پانی کے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ روزگار کے کر رہے ہیں ایڈیوکیشن کے کر رہے ہیں کلین این گرین پاکستان کے کر رہے ہیں تو اب ہمارا جو شعب ہے نا وہ یہی ہے کہ جس سمت میں بھی ہم جائے نا وہ سمت میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام کو ہم پورا کرتے ہیں آخری دو سوال آپ سے پوچھوں گا ایک تو یہ کہ آپ کو کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے اس سوالے سے کہ آپ کسی کا روزگار مہیا کر سکیں کسی کو اور دوسرا یہ کہ کیسے آپ کو ڈونیشن دی جا سکتی ہے تو پہلے یہ بتائیں میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر ان کو روزگار چاہیے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں کیا کرائیٹیریا ہوگا ایک تو ہمارا یوکے کے دھرو آپ پر رابطہ کر سکتے ہیں جو موزم فانڈیشن ویلپیر ٹرسٹ ہے اس کی ویب سائٹ بھی ہے اس کا ویٹس اپ بھی ہے اور اس کے اوپر فیس بک بھی ہے جہاں پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈونیشن کے لحاظ سے ہمارے فل اکاؤنٹس بھی ہیں زکاة کا اکاؤنٹ بھی ہے ڈونیشن کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ آپ لیلہ کا کام کرنا چاہتے ہیں مساجد بنانا چاہتے ہیں اس قسم کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سارا اس کے اندر آپ کو ملے گا پاکستان کے اندر ہمارا جو ہے وہ دو تین ادارے ہیں ایک تو موزم آسپیٹل ٹرسٹ ہے وہاں پہ بھی آپ اس کا ڈائریکٹ اس کے بینک کے اندر یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہے ہمارا اس کے اندر بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں اپنی زکاة خیرات دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس زورہ صادق بیل پر ٹرسٹ ہے جو اس کی سسٹر چیریٹی ہے اس کے اندر بھی آپ اکاؤنٹ ملے گا اس کے اندر بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں مجھ سے اگر ڈائریکٹ کسی نے رابطہ کرنا ہو یا ٹیلی فون پہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ پہ کر سکتے ہیں یا ہم نے جو ابھی ملٹی سکیل ہب سینٹر جو موزم فونڈیشن کا کھولا ہے اس کے اندر میرا دفتر ہے وہاں سے صبح سے لے کے دس بجے لے کے پانچ بجے تک میں وہاں پہ ہوتا ہوں اگر کوئی چاہے تو میرے ساتھ پرسنل بھی مل سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اگر کسی کو روزگار چاہیے اس طرح کے بندر چاہیے تو یہی ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہم اس کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس فنڈنگ آتی ہے ہم اس کو روزگار میں مہیا کر دیتے ہیں جنابے والا میں ان کا ویڈس اپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ویڈس اپ کے ذریعے ان سے رابطہ کریں اگر آپ کو روزگار چاہیے تب بھی رابطہ کریں اپنی ڈیٹیلز دیں تاکہ یہ آپ کو سسٹم میں لے کر آسکیں اور اگر آپ ان کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عجر کا کام ہوگا ہے کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اٹلیس نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت بڑی سوچ ہے اور بڑی سوچ کے اندر بڑے لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہوتا یہ جب کڑی سے کڑی ملتی ہے ہاتھوں کی کڑیاں ملتی ہیں پاکستان زندہ بار